نمشکار میں ہوں پوانتیاگی بھارت کے لیے بہت گورو سالی خبر ہے اور یہ خبر ڈی آ ڈیو کے ویگیانکوں کی طرف سے ہے اگنی فائب جو میزائل ہے اس کا سفل پرکشن بھارت نے کیا ہے اور یہ میزائل ایسے سمعے میں پرکشن کی گئی ہے جب چین ہمارے بھارت میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا انوناچل پردیش میں اور وہاں ہمارے سینکوں نے جو چین کے سینک گھسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے ان کو بری طرح کوٹ کر وہاں سے مار بھگایا لیکن اب بھارت نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ اب بھارت بھی پیچھے نہیں ہٹے گا جس طرح سے پچھلے سال پینگونگ جیل کے پاس انہوں نے لڈاک میں گھسپیٹ کی کوشش کی تھی وہاں بھی چین کو موکی کھانی پڑی تھی اور چین کے تین سو سینکوں کو ہمارے بھارت کے سینکوں نے نیتے سینکوں نے مار گرایا تھا تین سو سے ادھک سینک چین کے مارے گئے تھے حالانکہ ہمارے بھی تیس جوان لگوک سہید ہوئے تھے لیکن اب انوناچل پردیش میں جو اس نے گھسپیٹ کی حرکت کی اپنی پانچ بٹالین وہاں تینات کرنے کی کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد خبر یہ تھی کہ وہاں اس نے ستھائی روپ سے بنگر بنائے اپنے ایریے میں لے سی میں جو چین کا ایریہ ہے اور اس نے یہ کوشش کرنے کے لیے وہاں گاؤں بھی بتائے ہیں ایسی خبریں بھی آ رہی تھی تو اب بھارت نے یہ تیہ کر لیا کہ اب یہ جو حرکتیں چین رہ رہ کر کرتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسا ہم نے پہلے بھی کہا آج ٹیکنولوجی کا یوگ ہے اور اسی لیے میزائل کا پرکشن کیا گیا سارے اوبجیکشنوں کے بعد بھی بھارت نے اگنی فائیو کا یہ پرکشن کیا ہے اور آپ کو بتا دوں اس میزائل میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جو میزائل ہے بھارت کے کسی بھی چھوڑ سے اگر اس کو چھوڑا جائے اس کی جد میں روس اور چین دونوں آتے ہیں یعنی پورا چین جہاں چاہیں ہم اس میزائل سے پرمانو بم کو چین کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں یہ جو ٹیکنولوجی ہے یہ ٹیکنولوجی اپگریٹ کی گئی آپ نے دیکھا ہمارے دیش نے پہلے اگنی ٹو اگنی تھری اور جو یہ یاترہ شروع ہی ہے یہ اگنی فائیو پرکشن جو ہوا اس سے چین کو خاصی پریشانی ہوئی وہ اوبجیکشن کر رہا تھا بار بار کہ اس طرح کی پرکشن کیوں کیے جا رہے ہیں جس کی رینج پانچ ہزار سے ادھیک ہے اور پرمانو بم والی ہے بھارت تناؤ بڑھا رہا ہے اور چین ہی نہیں چین کی بھاشا بولنے والے کئی ایسے دیش تھے جو بھارت سرکار پر یہ دباؤ بنا رہے تھے کہ بھارت کوئی بھی ایسے ہتیار کا پرکشن نہ کرے جو پرمانو استروں کو لے جانے میں شکشم ہو لیکن یہ آج کا بھارت ہے یہ بدلتا ہوا بھارت ہے اور موڈی جی کہتے ہیں کہ ہم اپنے دیش کی سرکسہ سویم تے کریں گے ہمیں اپنے سرکسہ کے مددوں کو کسی سے ڈسکس نہیں کرنا نہ دبنا ہے اور اسی لیے یہ جو پرکشن ہوا ہے آپ کو بتا دوں عبدالکلام دویب سے اس میں آپ کو بتائیں کہ اگنی پائب مزائل جو جیسے میں نے کہا یہ پانچ ہجار پانچ سو کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے اور یہ تہرہ سو ساٹھ ایک ہجار تین سو ساٹھ کلو گرام یہ پرمانو جو بم ہے اس اتنے وجن کے پرمانو بم کو لے جانے میں شکشم ہے یعنی پورا ایک شہر چین کا تباہ کر سکتی ہے یہ مزائل اور اسی لیے اس کی مزائل کی رینج میں جب چین کے سب ہی پرمک سہر آ گئے ہیں تو چین کو ٹینسن ہونا جروری تھا اور آپ کو بتا دوں کہ بہت شورٹ نوٹس پر کیونکہ ایک نیم ہے کہ یدی آپ کوئی اس طرح کی مزائل کا پرکشن کرتے ہیں تو اپنے جو آس پاس کے دیش ہیں ان کو آپ کو ایک فورمر انفورمیشن دینی ہوتی ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور اس لیے بھارت نے یہ ان کو سوچنا دی تھی چین کو اور باقی دیشوں کو کہ ہم ایک اپنی مزائل کا پرکشن کریں گے چین اس پہ اوبجیکشن ہی نہیں کر رہا تھا نجر بنائے رکھنے کے لیے بھارت پہ دبا بنانے کے لیے اور یہ ساری کوشش اسی لیے کی جاری تھی کہ جو بھارت کے اندر ایک تو امریکہ کے ساتھ یو دبیاز چل رہا ہے اس سے اس کو دکت تھی کیونکہ آپ کو ایک بات بتا دوں امریکہ اور امریکہ ہی نہیں دنیا یہ مانتی ہے کہ اگر امریکہ کی ٹیکنولوجی امریکہ کے ہتھیار اور بھارت کا سینک مل جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے برمانڈ پہ ہم اپنا ادھکار جمع سکتے ہیں ہم جیت سکتے ہیں اور اسے لیے یہ جو کمبینیشن ہے امریکہ اور بھارت اس میں ایک دیش اور ہے جس کے پاس بہت بڑی سنکھیا میں پرمانو ہتھیار بھی ہے اور ایک سے ایک آدھونک فائٹر پلین ہے اور اس کے پاس ٹیکنولوجی بھی ہے موڈی وہ ایک پاور بن کر اُبھرے ہیں جن کے پاس امریکہ جیسے دیش روس جیسے دیش اسرائیل جیسی ٹیکنولوجی اور بھارت کے سینک تو جاواج ہے ہی اس لیے یہ چین کو ٹینشن تھی کہ جو وستار وادی نیتی کو لے کر وہ چل رہا تھا اس پر بریک لگانے کا کام بھارت نے کیا ہے اور موڈی کے بھارت نے کیا ہے چین کو اس پرکشن سے اتنی پروبلم تھی کہ وہ اپنا جو جاسوسی جہاج ہے وہ ہند مہاساغر کی اور اس نے موو کیا یوانگ وانگ فائم اس نے ایک جاسوسی شپ تھا اس کو بھارت کی طرف موو کر دیا ہند مہاساغر کی تو بھارت کی نو سینہ بھی اس بات کو لے کر الٹ موڈ پر تھی اور اب سمجھ میں آپ کو آئے گا کہ یہ جو ارنیچل پردیش کی جو گھسپیٹ کی کوشش یہ تو کیول ایک دکھاوا تھا یہ جو پچھلے سال اس نے جو ہمارے لڈاک سیکٹر میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش کی یہ کیول بوکلات تھی اصلی بات یہ تھی کہ ہم جو اگنی فور کے بعد فائیو کی طرف موو کر رہے تھے اور اس کو اپگریڈ جو کر رہے تھے اس سی سے لے کر چین کو دکت تھی کیونکہ یہ ایک ایسی میزائل ہے جس کی جد میں پورا چین آتا ہے اور اس لیے دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں بھارت اس دباؤ میں آ جائے گا آپ کو یہ بھی دیکھا آپ نے اور یہ بھی بتا دوں کہ بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے دیش کے اندر کچھ گدار وہ چین کی بھاشا بول لے لگتے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے جیسے یہ پرکچڑ ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے دیش کا بپکش کیا کہے گا وہ تو یہ کہیں گے صاحب اس کی کیا جو روت تھی ہمارے اسکول بنانے چاہیے اسپطال بنانے چاہیے لیکن موڈی نے یہ بتا دیا ہے کہ آج وہ کوئی بھی دیش ہو آنکھ میں آنکھ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس طرح سے یود دبیاس امریکہ کے ساتھ مل کر ہو رہا ہے اسی میں جس طرح کی یہ گسپیٹ کرنے کی ارونا چل پردیش کی کوشش ہوئی اس کے ساتھ ہی ہماری جو انڈین ائر فورس ہے اس نے ایک یود دبیاس کیا دو دن کا اور اس میں آپ کو بتا دوں رافیل اپاچے ہیلیکوپٹر اور سکھوئی جیسے ویوان اس میں سامل ہوئے اور یہ جو یوں دبیاس ہے انڈین ائر فورس کا یہ چابوا جور ہٹ تیج پور اور ہاشی مارا ائر بیس پہ کیے گئے یعنی بالکل تیاری ہے کہ ایک سیکنڈ لگے گا آدیش ہوا اور چین پر اٹیک ہوا یہ جو اس نے ایک دباؤ بنانے کی نیتی اپنا ہی چین نے کہ لڈاک سیکٹر میں اس نے پچاس ہزار سینک اپنے سامنے بٹھا دیئے اور اس نے سوچا کہ یہاں ستھائی بنکر بنا لیں گے برپ پڑے گی تو بھارت کی سینہ پیچھے ہڑ جائے گی اور تم پھر بعد میں گھسپیٹ کر لینا اسی طرح کی نیتی ارنانچل پردیش کے لے سی پر یہ کر رہا تھا کہ گاؤں بسا دیئے دکھانے کو وہ نورمل لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ اس نے بنائی لیکن ریالٹی یہ ہے کہ وہاں اس نے اپنے سینکوں کو ستھائی ٹھکانہ بنا کر رکھا تاکہ موقع پڑھنے پر دھوکہ دے کر وہ بھارت کی لے سی پار کر کے بھارت کی سیوہ میں گھسپیٹ کر سکے لیکن اس کی ہر چال کا موتوڑ جباب آج بھارت کی سرکار اور بھارت کی سینہ دے رہی ہے سرکار اس لیے جروری ہے کہ آج آپ دیکھئے ایک سمیں ایسا تھا کہ جب چین کبھی اتکرمن کرنے کی کوشش کرتا تھا گھسپیٹ کرتا تھا تو ہم ایک شبد بھی بولتے نہیں تھے کوئی سوچ سکتا ہے کہ چین کو ہم نے پیٹا ہے چین کے سینکوں کو مار گرایا ہے لیکن چین نے ہمیسا مو کی کھائی ہے پھر بھی وہ باج نہیں آتا تو اب تو سرکار نے تیہ کر دیا کہ یدی اب ایک قدم بڑھایا تو اب بھارت چین میں گھس کر اس کو جواب دے گی جس طرح کا میزائل کا پرکشن ہوا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آج کی لڑائی جمین پر کم اور ٹیکنالوجی سے زیادہ لڑی جاتی ہے اور اس لیے بھارت نے تیہ کیا ہے کہ میزائل کا جواب میزائل سے دیں گے تو اس فور ہنڈرٹ پرنالی ہمارے بورڈر پر تینات ہے اور خاص طور پر چینی بورڈر پر اس کو تینات کیا گیا ہے تو ہم جہاں ایک طرف اپنے ڈیفینس کے سسٹم کو مجبوط کر رہے ہیں وہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رافیل کی جو کھیپ ہے ہمیں بھارت کو ملنی تھی وہ بھی ہمارا جنگی بیڑا پوری طرح تیار ہے اور اب یہ جو ائر فورس کی ہماری تیاری اور یہ جو یوں دبیاز ہوا ہے چین اس سے گھبرا آ گیا ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں یہ سارے رکشہ ایکسپرٹ ایک بات بولتے ہیں کہ چین کیول دکھاوے کے لیے آگے بڑھے گا لڑنے کی حیثیت اس کی نہیں ہے کیونکہ اس کے سینکوں کو ید کی لڑائی کا کوئی ابھیاز نہیں ہے کیونکہ اس نے پچھلے بیس تیس سالوں میں کوئی ید نہیں کر آیا ہے جبکہ ہماری بھارت کی سینہ ہر موسم میں ہر پرستیتھی میں ہر جگہ ید کے لیے ہمیشہ تیار ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے ارنوچل پردیش جو سترے سو کلو میٹر سترے سو میٹر کی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ارنوچل پردیش میں مائنس تین چار ڈگری سیلسیس اور مائنس فورٹی ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر لڈاک میں دونوں جگہ ہمارے جاباج ایسا جاباجی سے کیول ہاتھوں سے ہی چین کے سینکوں کو ایسا کوٹ رہے تھے لگتا تھا جیسے کہیں میدان میں کبڈی کھیل رہے ہوں مطلب بلکل سہج روب سے اور وہیں چین کے سینکوں کا منوبل اتنا ڈاؤن ہے کیونکہ ان کو پہاڑی پر لڑائی کا تو چھوڑو رہنے تک کا ابھیاس نہیں ہے اور اب یہ بتا رہا ہے اور یہ امید کی جاری ہے آپ کو بتا دوں کہ اگر چین نے اب کوئی حرکت کی تو بھارت اب اس پر اپنی طرف سے پہل کرے گا اٹیک کرے گا یہ بدلاؤ ہے اور اس سمیں اس اگنی فائیو کے پرکشن اور ہمارے ائر فورس کی جو یوں دبیاز ہے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے چین بری طرح گھبرا گیا ہے ایک طرف آرثک روپ سے موڈی سرکار اس کو جھٹکے پہ جھٹکا دے رہی ہے موبائل مینی فیکچرنگ میں بھارت سرکار نے جو امپورٹ کرتے تھے ہم چین سے پچپن پرسنٹ اس میں گراوٹ آئی ہے یعنی پچپن پرسنٹ ہم نے اس سے جو موبائل فون آتے تھے چین کے بنے ہوئے ان میں ہم نے اس کو گراوٹ دی ہے یعنی عرب و خرب و روپے کا اس کو نقصان ہوا ہے اور دوسری طرف وہ جو وستار وادی نیتی کے تحت ہماری پیٹھ میں چھڑا گھوپنے کی سوچ رہا تھا اس پر بھی پرہار کیا ہے اب یہ تیہ ہے کہ اگر چین نے اب ایک قدم بڑھایا تو بھارت کی سینہ دس قدم بڑھائے گی اور اسی سے چین کی گھبرات سامنے دکھائی دے رہی ہے اب پوری دنیا میں بھارت کا ٹنگ کا بجا ہے جو اپگریڈ کر کے یہ اگنی فائیو کا پرکشن سفل ہوا ہے اس سے ایک بار پھر بھارت ان دیشوں میں اب جا کھڑا ہوا ہے جن کے پاس پانچ ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والی میزائلے تھی آج بھارت بھی نمبر تین میں شامل ہو گیا ہے جو ہم سب کے لیے گورو کی بات ہے دنیواد